پاکستان میں یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ کرکٹ کی تنظلی کیوں مستقل بنیادوں پر ہو رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ دیکھ لیں ونڈے کرکٹ میں دیکھ لیں ٹی ٹونٹی میں دیکھ لیں پاکستان کی رینکنگ نیچے سے نیچے آ رہی ہے 2017 میں ہم نے آئی سی سی چیمپنس ٹوفی کا فائنل جیتا تھا ٹیسٹ کرکٹ کی تو ظاہر ہے کیا ہی بات ہے جائن دوستو انڈیا اور نیوزیلنڈ کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپننشپ چل رہی ہے تو کچھ پاکستانیوں کو اس میں پریشان ہی ہے کہ انڈیا اور نیوزیلنڈ فائنل میں کیسے پہنچ گئے ہیں انہوں نے تو انڈیا اور نیوزیلنڈ کے فائنل پہ پہنچنے پر آئی سی سی پائنٹ سسٹم پر ہی سوال اٹھا دیئے ہیں ان کے حساب سے تو پاکستان کو فائنل میں پہنچنا چاہیے تھا اس ویڈیو میں نیوزینکر تھوڑا سمجھدار لگ رہا ہے تو چلی آگے اس ویڈیو میں پہلی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپننشپ کا فائنل آج سے بھارت اور نیوزیلنڈ کے درمیان ساؤت ہیمٹن میں شروع ہونا تھا آج اٹھارہ جونہ شیڈیول تھا لیکن تمام دن بارش ہوتی رہی اور پھر اس میچ کو اب کل سے شروع کیا جائے گا آج ٹاؤز بھی نہیں ہو سکا لیکن دو سال پہلے اس آئی سی سی ٹیسٹ چیمپننشپ کا آخاز ہوا تھا جس میں ٹیسٹ کرکٹ کھلنے والی تمام نو ٹیموں نے شرکت کی یہ ٹیمیں ہوم اینڈ اوے کی بنیاد پر مختلف ٹیموں سے سریز کھیلتی رہی اور آخر میں دو ٹاپ ٹیمیں جس میں پہلے نمبر پر بھارت اور دوسرے نمبر پر نیوزیلنڈ وہ اب اس ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل کھیل رہی ہے جو بھی ٹیم جیتے گی وہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کی پہلی چیمپنن ٹیم کہلائے گی اور درمیان میں جو ایک کوویٹ کا ٹائم آیا اس وقت جب لوگ ڈاؤن تھا کچھ کرکٹ سیریز ہے اس میں منسوخ بھی کرنی پڑی جس کا نقصان جنوبی افریقہ انگلینڈ اور کسی حد تک آسٹریلیا کو بھی ہوا اور پھر بلاخر اب یہ دو ٹیمیں اس وقت یہ چیمپنشپ کا فائنل کھیل رہی ہیں لیکن پاکستان کو اس پوائنٹ سٹیبل پر پانچویں پوزیشن حاصل ہوئی اور پاکستان نے زوران چھ سیریز کھیلی تین سیریز پاکستان نے جیتی لیکن تین سیریز پاکستان ہار بھی گیا تو بدقسمتی سے پاکستان ان ٹوب کی ٹو ٹیموں میں جگہ نہیں بنا سکا لیکن اب اگلی ٹیسٹ چیمپنشپ شروع ہوگی کیا پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کو اتنا سنجیدہ لیا جاتا ہے کہ پاکستان اس چیمپنشپ کو بھی سنجیدہ لے اور آگے کے لیے کچھ بہتر اقدامات کی ٹیم بھی بہت سٹرونگ ہے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں پہلے نمبر پر رہی ہے لیکن بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انڈین ٹیم کو وہ ہمیشہ ایڈوانٹیج نہیں رہا انگلنڈ جا کر یا آسٹریلیا جا کر جب بھی وہ اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے بیٹسمنٹ سٹرگل کرتے ہیں تو نیوزیلینڈ کو ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی کمیلر کنڈیشن ہے جو کہ نیوزیلینڈ اپنے ہاں ہوم سریز کھیلتا ہے وہی ان کو یہاں انگلنڈ جنر بھی ماحول مل رہا ہے اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کو انڈیا پہ یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز کھیل چکی ہے ایک ٹیسٹ وہ لارڈز میں کھیلے ایک ایڈوانٹیج میں کھیلے اور ایڈوانٹیج میں انہوں نے یک طرفہ مقابلے کے بعد انگلنڈ کو شکاست دی ہے گو کہ انڈیاں ٹیم ایک بہت سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے اور انڈیاں ٹیم تقریباً چوبیس پچیس دن پہلے جاگر ساؤت میپٹن پہنچی اس دوران نیوزیلینڈ انگلنڈ کے ساتھ سریز کھیلتا رہا انڈیاں ٹیم آپس میں انٹرو سکوارڈ پریکٹس میچز کھیلتے رہے تھارا جون وہ دن تھا چار سال پہلے دوہزار سترہ میں ہم نے آئی سی سی چیمپنز سوفی کا فائنل جیتا تھا کپتان سفراز احمد تھے اس کے بعد ونڈے کرکٹ میں بھی ٹیم زوال کا شکار ہو گئی ٹیسٹ کرکٹ کی تو ظاہرے کیا ہی بات ہے اس میں بھی ٹیم زوال کا شکار ہے کیا وجوہ آتے ہیں مجموعی طور پر ہر فارمیٹ میں زوال کی دیکھیں اگر فارمیٹ بے فارمیٹ اس پہ ذکر کریں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ میچز پہ آ جاتے ہیں آج سے جب تین چار سال پہلے نجم سیٹی پاکستان گرکٹ بورٹ کے سربر آ تھے تب بگ تھری ایک بن رہا تھا اور بعد میں پھر بگ تھری کے خلاف ہم نے کیس بھی کیا تھا جو پاکستان ہار بھی گیا تھا اس بگ تھری کے اندر جو میچز الوکیٹ کیے گئے تھے تمام ٹیموں کو پاکستان کے ساتھ دانستہ طور پر آئی سی سی نے زیادتی کی تھی دیکھیں اس ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں انڈیا بھی چھ سریز میں سے پانچ جیتا ہے نیوزیلینڈ چھ سریز میں سے تین جیتا ہے پاکستان چھ سریز میں سے تین سریز جیتا ہوا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے چھ سریز میں گیارہ ٹیسٹ میچز کھیلا ہے پاکستان کو ٹیسٹ میچز ہی کم ملے ہیں پاکستان نے بارہ میچز کھیلے چار میچ جیتے ہارے ازاد ہیں نیوزیلینڈ نے پاکستان سے بھی کم میچ کھیلے صرف گیارہ میچ کھیلے اور وہ سات میچز جیتے ہیں تو اپنے وننگ ریشو کی ویسے وہ آج فائنل میں میچز تو ان کو بھی بہت کم ملے جو نیا سیٹ اپ مصبا اور وقار یونس کی جو لیڈرشپ کے اندر اور بابر کی کفتانی میں جو کیا تھا وہ بالکل جیت کے ٹریک سے اترے ہیں اب سرفراز کے جانے کے بعد ٹیم کا کمبینیشن کا آپ یہ عالم دیکھ رہی جئے کہ جو ابھی ہم ریسنٹی نیوزیلینڈ سریز کھیل کر آئے ہیں فخر زمان شرجیل خان محمد رزوان اور بابر آزم ہمارے پاس چار اوپننگ جوڑی کے بیٹس میں تھے اور ہم ان کو کسی کو ون ڈاؤن کھلا رہے ہیں کسی کو ٹو ڈاؤن کھلا رہے ہیں تو سیلیکشن کمیٹی بھی ایکسپ ہو جئی اس ٹیمپینشپ کا جو پوائنٹ سسٹم تھا اس حساب سے تو پاکستان کو فیور کر رہا تھا کیونکہ ہر سیریز کے جو پوائنٹس تھے وہ ایک سو بیس پوائنٹس تھے اب اگر پاکستان نے دو ٹیس میچز پر مشتمل سیریز کے لیے تو ایک ٹیس میچ کے پوائنٹ ساٹھ تھے اگر پاکستان کے لیے زیادہ مشکل تک کولیفائی کرنا پاکستان کے لیے زیادہ آسان تھا کہ وہ کم میچز زید کر بھی وہ جگہ بنا سکتا تھا لیکن ہم پاکستانی ٹیم کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہماری اوے پروفارمس بہت بری رہی ہے ہم نے جو دو ہزار بیس کا آسٹریلیا کا ٹور کیا جس میں نسیم شاہ کو ڈیبیو کر رہا گیا تھا اس میں ڈیوڈ وارڈا نے ٹریپل سینچری سکور کر گی تھی ہم وہاں ہارے ہم انگلینڈ میں ہارے ہم نیوزیلینڈ میں جا کے ہارے تو پاکستان نے یہ جو تین اوے سریز کے لیے اس کا پاکستان کو ڈیمیج ہوئے ہوم سریز پاکستان گو کے جیتا ہے لیکن اوے پاکستان کو بہتر ہونا پڑے گا اور یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دیکھیں انڈیا فائلل کھیڑ رہا ہے نیوزیلینڈ فائلل کھیڑ رہا ہے تو پاکستان پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے یہ ایک آئینہ ہونا چاہیے ایک تو وہ اپنے حقوق کے لیے ٹیسٹ میچز زیادہ اپنے آپ کو دلوائیں دوسرا پاکستان کو اپنے کب دیکھیں یہ اس سسٹم کی زیادتی دیکھئے کہ فواد عالم دس سال تک انتظار کرتے رہے اور جب وہ آئے ہیں اب وہ واحد بابر کے بعد وہ دوسرا شاید بیٹسمن ہے جو تسلسل کے ساتھ رن سکور کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پرسنل لائکنگ ڈسلائکنگ کو ختم کرنا پڑے گا محمد آمیر کیوں پاکستان کرکٹ چھوڑ گیا کیونکہ وہ اس کو کوچز نا پسند کرتے ہیں